چاول کی آٹے میں کچن کی یہ ایک عام سی چیز مکس کر کے اور اس کا فیس بیک بنا کے اپنے چہرے پر لگائیں اس گرمیاں آپ کے چہرے پر وہ نکھار ہوگا جو دیکھنے کے لائک ہوگا آپ کے چہرے کا رنگ چمکے گا آپ کی جلد جوان نظر آئے گی کیونکہ ہم نے اس میں یوز کیا ہے چاول کا آٹا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکین پر ہر قسم کی جو ٹیننگ ہے وہ ریموو ہو جائے گی ڈارک سپورٹس آپ کے چہرے سے ختم ہو جائیں گے پیگمنٹیشن اور ایکنی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہوگا کیونکہ ہم اس میں استعمال کرنے والے ہیں بیسن گرہم فلار چاول کے آٹے کے ساتھ ہم مکس کر رہے ہیں یہاں پہ گرہم فلار تو جتنے بھی انگریڈینٹس ہم یہاں پہ آئے شامل کریں گے آپ نے ان کی کونٹیٹی بہت اچھے سے نوٹ کرنی ہے کہ کس کونٹیٹی میں آپ نے انہیں شامل کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے پیک بنانا ہے اور کتنے دیر کے لیے آپ نے اس کو اپلائی کر کے رکھنا ہے تو جو سمجھ چاول کا آٹا لے کے میں نے اس میں مکس کیا ہے ایک سمجھ کے برابر گرہم فلار اور یہی ہماری سکن سے ایکنی کو ختم کرے گا ہماری سکن سے یہ ایکسٹر آئیل کو ریموف کرے گا جو کہ ایک وجہ بنتا ہے ہماری سکن پر ایکنی کے پرابلم کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری سکن پر جو داغ دبے ہوتے ہیں انہیں بھی یہ ڈیل کرے گا اور آہستہ آہستہ اگر آپ اس پیک کو استعمال کرتے رہیں گے تو بلکل ہی انہیں جڑ سے ختم کر دے گا نیکس انگریڈینٹ جو کہ آج کے ہماری سپیک میں جانے لگا ہے وہ بہت ہی خاص ہے یہ ہماری سکن کو سوفٹ بنائے گا اور آپ بلکل بھی متڑ رہیے گا یہ آپ کی سکن کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دیتا کیونکہ جتنے بھی لوشنز ہم استعمال کرتے ہیں جتنے بھی سوفٹ ہم استعمال کرتے ہیں یا کریمز استعمال کرتے ہیں ان کے اندر یہ انگریڈینٹ موجود ہوتا ہے ہماری کریم کو ہماری لوشن کو ہمارے سوپ کو سوفٹ بنانے کا جو کہ ہماری سکن کو سوفٹ بناتا ہے تو یہ انگریڈینٹ ہے بوری کسید یہاں پہ ہم آدھے چمچ کے برابر بوری کسید پاودر بھی اس میں شامل کریں گے بہت سستہ سا انگریڈینٹ ہے پندرہ سے بیس روپے میں اس کا یہ چھوٹا سا پیک آ جاتا ہے تو جب ہم اس پیک کو استعمال کریں گے تو یہ انگریڈینٹ ہماری سکن کو سوفٹ بنائے گا نرموم لائم بنائے گا اور اس کے ساتھ ایک وارڈ انگریڈینٹ جو کہ ہم شامل کرنے لگے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سوفٹنس دیتا ہے ہماری سکن کو اور وہ ہے ہنی ہنی ہماری سکن کو وائٹن اپ کرنے کے لئے اس کو ینگ رکھنے کے لئے گلوئنگ رکھنے کے لئے ہم اپنے اس پیک میں استعمال کر رہے ہیں آدھے چمچ کے برابر ہم نے اس میں ہنی شامل کرنی ہے اور اب ہم نے اس کا پیک بنانا ہے تو اس کا پیک بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اس میں ڈال رہے ہیں ایک چمچ کے برابر دہی لیکٹک ایسرڈ سے بھرپور ہے آپ کی سکن کو چمکائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن پر جتنی بھی میل کچیل ہے اس کو دور کرے گا اور آپ کی سکن کو چمکا دے گا تو اس پیک کو بنانے کے لئے ہم اس کے اندر دہی شامل کریں گے اور یہی دہی اگر آپ دیکھیں گے اینف ہے اور اسی سے آپ کا پیک نہیں ہے لیکن اگر بہت گاڑا دہی ہے اور پیک کی کنسسٹینسی صحیح نہیں رہتی تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا روز وارٹر بھی شامل کر سکتے ہیں تو دمام چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی ایک کوٹنگ اپنی سکن پر اپلائی کر دینی ہے برش ہی مدد سے کرنے ہاتھ کی مدد سے کرنے اچھی طرح سے آپ نے اس کا ایک لیپ اپنے چہرے پر لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو لگا کے چھوڑ دینا ہے جتنی دیر کے لیے آپ اس کو لگا کے رکھیں گے جتنی زیادہ ٹائمنگ دیں گے اتنے ہی اچھے آپ کو اس کے ریزلٹ ملیں گے پھر جب آپ کو فیل ہو کہ یہ ڈرائی ہو رہا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو گھیلہ کر لینا ہے گھیلہ کرنے کے بعد آپ نے اپنی سکن پر اپنے فیس پر حلقے ہاتھوں دو سے تین منٹ کے لیے مساج کر لینا ہے جتنے بھی آپ کی سکن سے جو ڈرڈ سیلز ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے جو ڈرڈ ڈسٹ ہے وہ ریموو ہو جائے گی آپ کا چہرہ کلین اپ ہو جائے گا اور سمجھے گا